اب آپ کو انشاءاللہ براہ راست ملک ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب نماز کا ڈیمو کر کے دکھانے والے ہیں لہٰذا جہاں جہاں میں دیکھا اور سننا جا رہا ہے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ شیف فرما ہو اور اپنی نمازوں کو درست کیجئے ہم بھی انشاءاللہ سیکھیں گے اور آپ بھی ضرور سیکھیں انشاءاللہ میں یقین کرتا ہوں اس بات کے کل بروز میں شریف باتیں ہمیں بہت کام آئیں گے جمتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ روح کھڑے ہیں دل میں نماز کی نیت یہ کافی ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے نماز پڑھنے سے قبل نیت کرتے ہوئے ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور یوں اٹھانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لاؤ تک لے کر جانا ہے یہ جو کان کے نیچے کا نرم حصہ ہے اسے لاؤ کہتے ہیں ہاتھوں کے انگوٹھے اس لاؤ تک لے کر یوں جائیں کہ آپ کے ہاتھوں کا یہ پیٹ قبلہ رخ کی جانب قبلہ رخ ہو جائے اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندیں گے باندنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ کی اٹھیلی کو کلائی کی اوپر رکھیں گے اور تین انگلیاں بازو کے اوپر اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اغل بغل یعنی اطراف میں یوں رکھ دیں گے آنکھیں نگاہیں سجدہ کی جگہ پر ہوں گی اور ساتھ ہی آپ نماز شروع کر دیں گے یعنی سنا پڑھنا شروع کر دیں گے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی تک پڑھ کر آپ خموش ہو جائیں گے امام صاحب قرآت کریں گے آپ خموشی کے ساتھ قرآت سمات کریں گے اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پھر صورت ملائیں گے اس کے بعد ہم نے رکو میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے لیکن اس طرح کہ اللہ سے ہم شروع کریں گے اور جب اکبر کی راہ ہوگی تو ہم رکو کے اندر پہنچ چکے ہوں گے جیسے اللہ اکبر جب رکو میں جائیں گے تو یہ جو ہاتھوں کی اتھیلیاں ہیں اس کو گھٹنے کی اوپر رکھیں گے اور انگلیاں گھٹنے کے ارد گرد پھیلا دیں گے اور اوپر سے کمر سیدھی ہوگی اور رکو میں ہم اپنی آنکھیں نگاہیں دونوں پاؤں کے جو انگوٹھیں ہیں انگوٹھوں پر رکھیں گے اور اس دورہ ہم تین دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور یہ جو ہماری لیکز ہیں ٹانگیں سیدھی رہیں گی یوں نہیں ہوں گی اور ہاتھ بھی یوں ہم نہیں رکھیں گے اور پیٹھ کو بھی ہم اوپر نیچے نہیں رکھیں گے سیدھا رکھیں گے اتمنان سے رکو کریں گے سین سے شروع کریں گے سمیع اللہ لی من حمیدہ حمیدہ جب ہوگا تو ہم سیدھا کھڑے چکے ہوں گے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس عمل کو کہتے ہیں قومہ رکو سے واپس کھڑے ہونا رکو سے جب واپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار ہمارا سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے اور اس دورہ ہم نے پڑنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اگر کوئی ربنا لک الحمد پڑے یہ بھی ٹھیک ہے ربنا ولک الحمد پڑے یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر ہم پورے کھڑے نہ ہوئے تھوڑا سا کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی رکو ہم سجدے میں چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ رکو سے کھڑے ہونے کا عمل ہم نے ادا ہی نہیں کیا جو واجب تھا اچھا اب جب سیدھے کھڑے ہوں گے اور ہم نے اللہم ربنا ولک الحمد پڑ لیا یہ اتنا ضروری ہے سیدھا کھڑا ہونا اگر ہم سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدہ کی جانب جاتے ہیں تو پھر ہماری نماز ادا نہیں ہوگی واجب الہیادہ ہوگی اسے دورانہ پڑ جائے گا اس لیے کہ ہم نے ایک واجب چھوڑ دیا اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رکو اور سجدے میں پورے طریقے سے ارکان ادا نہیں کرتے اس ارکان کی سستی کو جو ہم پورا ادا نہیں کرتے کوتہی کوئی عمل کو حدیث شریف میں ایسا کرنے والے شخص کو نماز کا چور کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اب ہم رکو سے کھڑے ہو گئے اب ہم نے سجدہ کی طرف جانا ہے سجدہ کی طرف جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کی طرف جاتے جائیں گے جب اللہ اکبر کی راہ ہوگی تو ہم سجدہ میں پہنچ چکے ہوں گے لیکن طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے گھٹنے پر اور گھٹنے سب سے پہلے زمین پر رکھیں گے گھٹنوں کو رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی تھیلیوں کو زمین پر رکھیں گے پھر ہم اپنی ناک اور بعد میں پیشانی زمین پر رکھیں گے اور سجدہ میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلا تین مرتبہ اب آپ دیکھئے میں کرتا ہوں اللہ اکبر اچھا اس عمل میں ہم نے تین دفعہ سبحان ربی الاعلا سجدہ میں پڑھنے کے بعد سجدہ سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے بیٹھنا ہے دو سجدہ کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسہ کے اندر ہمارا سیدھا بیٹھنا ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر یہ واجب ہے اور اس دوران ہم پڑھیں گے اللہ مغفر لی یہ پڑھنا مستحب ہے یہ پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر اور اس دوران جب ہم بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان تو بایاں پاؤں بچھا کر اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھیں گے اور سنت یہ ہے کہ پاؤں کی دسوں انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہو جیسے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا جو پیٹ ہے زمین پر لگتا ہے تو انگلیوں کا جتنا حصہ زمین پر لگتا ہے سجدے کے دوران ہمارے پاؤں کی جو دسوں انگلیاں ہیں ان کا پیٹ اسی طرح زمین پر لگے رہنا جس طرح چلتے ہوئے لگتا ہے یعنی آپ اس کو دوبارہ دبا کر پریس کر کے زمین پر رکھیں اور آپ کی دونوں پاؤں کی دسوں انگلیاں زمین پر ان کا پیٹ لگے یہ سنت ہے سجدہ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہوں گے اپنی دوسری رکھت بھی مکمل کریں گے اور دونوں رکھتوں کو مکمل کرنے کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اتحیات میں جب ہم بیٹھیں گے اسی طرح ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں بائیں پاؤں بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اتحیات للہ والسلامات اتحیات پڑھیں گے اس کے بعد اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ونہ محمدن عبدہ ورسولہ پڑھیں گے جسے تشہد کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھائی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد اللہ جب لا پڑھتے ہیں تو لا پڑھنے کے وقت آپ اپنے ہاتھ کے رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے کو بڑی انگلی کے ساتھ ملائیں گے یوں اور لا پر انگلی کھڑی کر دیں گے اشہد اشہد اللہ الہ الا اللہ الہ پر اپنی انگلی کو واپس کر دیں گے اور اپنا ہاتھ اسی طرح کھول دیں گے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل ہم رکھیں گے جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں یا اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو بعض لوگوں کے ہاتھ یوں نیچے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں نارمل اس طرح ہاتھ رکھنے ہیں گھٹنوں کے اوپر رانوں کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کی دسوں انگلیوں کو یوں سیدھا رکھنا ہے کہ کبلہ رکھو تشہد پڑھنے کے بعد اگر آپ دو رکت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ آخر تک یوم یکوم الحساب تک پڑھتے پڑھیں گے اور اس دوران آپ اپنی نگاہیں اپنی گود میں اپنے دامن میں رکھیں گے جب آپ سلام پھیرنے لگیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ نیت اس دوران یہ ہوگی کہ جو میرے فرشتے دائیں طرف ہیں ان کو سلام ہو اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو نیتی ہوگی بائیں طرف والے فرشتوں کو سلام ہو جب سلام پھیریں گے تو اپنے نگاہوں کو دامن سے چلاتے ہوئے بازو سے اپنے کندے کی طرف لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ تیسری رکت کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں چار رکت والی نماز دا کر رہے ہیں فرض تو تشہد میں آپ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے نوجوان جن کو کوئی عذر نہیں ہے ان کو کھڑے ہوتے ہوئے زمین کا سہارا لینا مناسب نہیں وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یوں کھڑے ہو جائیں رانوں پر اگر بزرگ ہیں یا جسم کے اندر کوئی عذر ہے تو زمین سے سہارا لے کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اسی طرح ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کر تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں پھر اپنی بقیہ نماز اسی طرح ہی مکمل کر لی جائے گی بہت شکریہ